بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن تندور مسالہ کی ریسپی شیئر کروں گی آپ اس کو روٹی پراتا نان کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ پیسٹی بنتا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے میں نے یہاں پہ 800 گرام چکن لیا ہے چکن کو اچھے سے واش کر کے سارا پانی میں نے یہاں پہ ڈرائی کر کے لے لیا ہے اب میں اس میں ایک ٹی سپون نمک کو ڈالوں گی اور ساتھ ہی آدھے نیبو کا رس ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون لہسن پیسٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ایک ہی ٹی سپون ادرک پیسٹ اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بھر کے لال مچ پودر دو پنچ حلدی لیا ہے ہاف ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اب میں یہاں پر دو بڑے ٹیبل سپون اچھے سے بیٹ کیا ہوا تہین کو ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر لیا ہے ان چیزوں کو چکن میں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے ساری چکن کو ہمیں بہت اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اس کو ہمیں اچھے سے یہاں پہ مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آپ چاہے تو اس کو اور نیٹ بھی رکھ سکتے ہیں کم از کم چار گھنٹھے تو اس کو ہمیں مرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے تھوڑا سا آئیل فرائی پین میں ڈال کے سٹو کے اوپر میں نے رکھ لیا ہے آئیل اچھے سے گھرم ہونے کے بعد ہم اس میں چکن کو دال دیں گے ساری چکن کو ہمیز میں ڈال کے اچھے سے چکن کو فرائی کر لینا ہے تندور چکن مسالہ جب ہم بناتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے ہمیں چکن کو مرینیٹ کرنا ہے اس کے بعد چکن کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کی گریوی بنانا ہے اسی کے بعد ساری چکن کو اس گریوی میں دالنا ہے تب ہی تو یہ تندور چکن مسالہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے ساری چکن ایک سائٹ اچھے سے پک جانے کے بعد اب ہم اس کو یہاں پر پلٹ لیں گے اس کا کلر اچھا سا چینج ہونے کے بعد ہی ہم اس کو یہاں پر پلٹ لیں گے دیکھیں اس کا کلر یہاں پر اچھے سے چینج ہو چکا ہے ساری چکن کو میں یہاں پر پلٹ لوں گی بس دونوں سائٹ اس کو اچھے سے پلٹ کر آپ پکا لیں چلیے اب ہم گریوی تیار کرتے ہیں ہاف کا پوائل کو میں نے کڑائی میں دال کے گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے دلچینی دو الائچی چار لونگ کو ڈال دیا ہے ان کو ہم اچھے سے یہاں پر ساٹے کر لیں گی ام میں یہاں پر دو میڈیم سائز کی فائن چاپ کی ہوئی پیاز کو ڈال دوں گی پیاز کا کلر ہلکا سا چینج ہونے تک ہم اس کو یہاں پر اچھے سے بھون لیں گے پیاز کو میں نے آملے کٹ میں کٹ کر لیا ہے پیاز ہماری یہاں پر بہت اچھے سے سافٹ ہو چکی ہے میں یہاں پر ایک تی سپون لحسن پیسٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ایک تی سپون آدھرک پیسٹ کو ڈال دوں گی آدھرک اور لسن کو ہم بہت اچھے سے یہاں پر بھون لیں گے آدھرک اور لسن کا کچھاپن ختم ہونے تک ہم ان کو یہاں پر اچھے سے بھون لیں گے میں نے یہاں پر ایک تی سپون نمک ڈال دیا ہے نمک کو اپنے پیسٹ کے مطابق ایٹ کیجئے ایک بڑا ٹی بل سپون میں اس میں لال میچ پودر کو ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ہاف تی سپون ہلدی ایک بڑا ٹی بل سپون دھنیا پوڈر ہاف تی سپون گرم مسالہ ہاف تی سپون بھونہ خوطہ زیرہ لیا ہے ان سب مسالوں کو ہم بہت اچھے سے یہاں پر بھون لیں گے میں یہاں پر چار بڑے ٹی مٹ کے پیسٹ کو ڈال دیا ہے چار بڑے ٹی مٹ آپ لے لیں اس کو اچھے سے گرائن کر کر اس میں ڈال لیں ٹی مٹ کو بھی ہم اچھے سے یہاں پر بھون لیں گے اس کو ڈھکے ہم دو تین منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے تمہاٹر بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے دو تین میکنٹ کے لیے اور میں نے اس کو یہاں پر اچھے سے پکا لیا ہے دیکھیں اس کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے چکن کا جو بھی مسالہ یہاں پہ ہوتا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کا بھی اچھا سا تیسٹ گریوی میں آ جائے گا اس کو ڈال کے ہم اس کو بھی یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیں گے اسی بول میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے یہاں پر ڈال دیں گے ہاف کب جتنا میں نے اس بول میں پانی ڈال دیا ہے اسی کو یہاں پر ہم یہاں پر ڈالیں گے گریوی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے اچھے سے پکائیں گے پانچ سے چھے منٹ گریوی کو اچھے سے پکانے کے بعد میں یہاں پر سارے چکن کے پیسز کو ڈال دوں گی بہت سے لوگ ساری گریوی کو بہت اچھے سے پکانے کے بعد ہی چکن کے پیسس کو ڈالتی ہیں میں اس نہیں کروں گی ابھی ہماری گریوی پکنی ہے تو میں یہاں پہ چکن کے پیسس کو ڈالوں گی اس سے کیا ہوگا سارے گریوی میں ہمارے چکن کا بہت اچھے سے ٹیسٹ آ جاتا ہے اسی لیے میں سارے چکن کے پیسس کو ابھی ڈالوں گی اس کے بعد میں گریوی کو بہت اچھے سے پکاؤں گی سارے چکن کے پیسس کو میں نے گریوی میں ڈال دیا ہے 10 سے 12 کاجو کے ساتھ 3 بڑے ٹیبل سپون میں نے ملائی کو مکسر جار میں ڈال کے بہت اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا ملائی اور کاجو کے پیسٹ کو میں یہاں پہ ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ یہاں پہ فرش کریم کا استعمال کر سکتے ہیں ملائی کا بھی اس میں بہت اچھے سے پیسٹ آتا ہے ان کو اب ہم یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور ڈھک کے ساری گریوی کو بہت اچھے سے گاڑے ہونے تک پکائیں گریوی ہماری بہت اچھے سے یہاں پہ پک چکی ہے چلیے اب ہم اس کو اچھے سے یہاں پہ مکس کر لیتے ہیں ایک سے دو بار آپ اس میں گریوی میں چمچ چلا لیں اب میں اس میں تھوڑا سا فرش کٹا ہوا ہرا دھنیا کو ڈالوں گی ہرے دھنیا کیوی خوشبو بہت اچھے سے آتی ہے اس کا بھی بہت اچھا سا فیور اس گریوی میں آتا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں یہاں پر ایک ٹی سپون شکر کو ڈالوں گی چکر میں نے اس لیے استعمال کیا ہے ٹرماٹر سے گریوی بنی ہے تو اس میں ٹرماٹر کا تھوڑا کھٹاس ہوتا ہے تو اس کے بیلنس کو انہینس کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ٹی سپون شکر ڈال دی ہے اس کو ہم ڈھک کے دو تین منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے اور سٹوٹی فرم کو برن کر دیں گے گریوی ہماری بہت اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے تیل بھی اوپر آ چکا ہے بس ہم اس کو اتنا ہی پکائیں گے ساری گریوی کو میں نے یہاں پہ ڈی شوٹ کر لیا ہے آپ اس کو پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ لے سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہوتی ہے آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نوری سبی کے ساتھ اللہ حافظ